عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گننائیں رنگ تیرے محیط میں حباب میڈیو فرنڈز آج ہم ایڈامینل ریجنز کے بارے میں بات کریں گے کہ انہاٹمی کے مہارین نے اور فیزیشنز نے پیٹ کو کتنے اس وقت میں ڈوائیڈ کیا ہے تاکہ دیکھ سکیں یہ جان پرطال کر سکیں اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ کون سا عوضب کون سا آرگن کس جگہ پر لوکیڈ کرتا ہے سو اس طرح سے جو ایناٹمی کے مہارین ہیں انہوں نے ابڈامن کو ہمارا جو پیٹ ہے اس کو چار کوارڈنٹس میں تقسیم کیا ہے یعنی چار جسوں میں تقسیم کیا ہے ایک لائن انہوں نے یہاں سے سٹرنم سے زیفائیڈ پرسس سے ڈراؤ کی ہے یہ سیدھی ورٹیکل لائن جو ہے وہ ہماری میڈ لائن بانتی ہے یہ پیوبک بون تک جاتی ہے اس کے بعد یہ ہماری ناف کے اوپر سے کوک راس کرتی ہوئی ایک امبیلیکل پلین جو ہے یہ بانتا ہے اس طرح سے یہ دو لائنیں ایک ورٹیکل لائن آرہی ہے ایک اور زینڈر لائن آرہی ہے تو اس نے ہمارے ابڈامن کو چار ڈیفرنٹ ریجنز میں چار ڈیفرنٹ کوارڈنٹس میں تقسیم کرتی ہے سو یہ جو ہمارا رائن سائیڈ ہے یہ اپر رائن کوارڈنٹ ہے یہ لائن رائن کوارڈنٹ ہے یہ لیفٹ اپر کوارڈنٹ ہے یہ لیفٹ لوئر کوارڈنٹ ہے اس طرح سے ہمیں یہ کوارڈنٹس جو بند جاتے ہیں یہ جو ریجنز ہوتی ہیں ان کا ہمیں اس چیز سے یعنی اس کا ہمیں فائدہ جو ہوتا ہے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سے کوارڈنٹس میں کون سا آرگن موجود ہے جیسے اگر کسی کو رائٹ اپر آرگن میں رائٹ اپر کوارڈنٹ میں پین ہے تو اگر اس ریجن پر پین ہے تو یہ رائٹ اپر کوارڈنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیور میں کوئی پرابلم ہے یا اس کے پھر گال بارڈر میں سٹون ہے یا پھر کولی لیتھیاسس ہے پتے میں پتری ہے یا پتے کی انفیکشن ہے اس طرح سے ہے تو سیمیلرلی اگر ہم رائٹ لوڑ کوارڈنٹ میں آتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا فوسہ آتا ہے تو رائٹ فوسہ پہ ہماری جو سب سے اہم ترین جو کمیلکیشن پیدا ہوتی ہے وہ اپنڈس آئٹس کے دردگاہ میں پتا چلتا ہے سو اگر ہمارے لیفٹ اپر کوارڈنٹ میں کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ہماری سپلین آتی ہے سٹرمیک کا کچھ ساتھا ہے تو اگر لائر لیفٹ کوارڈنٹ میں کوئی پرابلم ہے مثلا ہماری جو سگمائیڈ کلون ہے یا ریکٹم ہے یا اگر کوئی خاتون ہے تو اس کی لیفٹ اووری میں کوئی پرابلم ہے کوئی سست ہے کوئی انفیکن ہے تو اس کا درد ہے وہ پیشن کو یہاں پر فیل ہوگا اس طرح سے بارڈی کو ہم نے چار ڈیفرنٹ کوارڈنٹس میں یہ تقسیم کیا اور یہ دیکھا کہ کون کون سے کوارڈنٹس میں کون کون سے آرکنٹ موجود ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی پیتالوجیز کس کس کوارڈنٹ میں پائی جاتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ